یہ کہانی بالکل غلط ہے اس کا صحیح کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب لوگ اس گمنام قلعے کے بارے میں نہیں جانتے تو شاید ظاہر سی بات ہے چودوی ستابدی میں اس عادلہ باد شہر عام طور سے کلو پر فرینڈ سے کم اور بیک سائٹ سے حملہ جادہ ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس قلعے کا فرینڈ کا حصہ ہے دلی کا ایک ایسا قلعہ جس کے بارے میں خود دلی کے رہنے والے نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے زیادہ لوگ نہیں جانتے یہ قلعہ چھے سو سال سے گمنامی کے اندھیرے میں ہے اور آج بھی یہ قلعہ لوگوں کی جانکاری سے اوجھل اور گمنام ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دلی کے عادلہ باد کلے کی جو کبھی کو دلی کا چونتہ شہر ہوا کرتا تھا یہ قلعہ بادرپور مہرولی روڈ پر تگلہ کلے کے بلکل سامنے اس تھی تھے یہ قلعہ کس سن میں بنا کس نے بنایا اور اس قلعہ کو بنانے کا مقصد کیا تھا جب لوگ اس گمنام کلے کے بارے میں نہیں جانتے تو شاید ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کے اتحاس کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوں گے اس عادلہ باد کلے کو میں آپ کو بہتر ڈھنگ سے سمجھاؤں گا اور اس کے اتحاس کے بارے میں میں آپ کو بہت اچھے سے بتاؤں گا اور اس پورے کلے کو میں بہتر ڈھنگ سے ایکسپلور کر کے آپ کو میں اس کی پوری جانکاری دوں گا یہ عادلہ باد شہر اور یہ عادلہ باد کا قلعہ کبھی کو چودوی ستابدی میں دلی کا چونتہ شہر ہوا کرتا تھا جو آج ویرانگی اور گمنامی کے اندھیرے میں کہیں پر کھو چکا ہے دلی کے 98% سے بھی جیادہ لوگ اس قلے کے بارے میں نہیں جانتے جبکہ دلی انیک کلوں کا شہر ہے دلی میں کئی ڈائنیٹری آئی اور گئی اور ہر سمجھ سمجھ پر دلی میں کلوں کا نرمارت ہوتا رہا دلی کے لوگ اس قلعے کے بارے میں نہیں جانتے یہ قلعہ بھی دلی کے ان انیک کلوں میں سے ایک قلعہ ہے چودوی ستابدی میں اس عادلہ باد شہر اور اس عادلہ باد قلعے کی اپنی ایک اہم بھومی کا ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر اب جانتے ہیں اس قلعے کو کس نے اور کس سن میں اور کیوں بنوایا تھا محمد بن تغلق نے اس قلعے کو چودوی ستابدی میں تیرہ سو چھبیس میں بنوایا تھا اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گیاسود دن تغلق کے بیٹے محمد بن تغلق نے اپنے پتا گیاسود دن کا قتل کر دیا تھا اور قتل کرنے کے بعد ان کا دل اس گیاسود دن تغلق کے دوارہ بنائے گئے قلعے میں نہیں لگتا تھا اس لیے انہوں نے اپنے لیے یہ ایک الگ اسی قلعے کے سامنے آدلہ بات کے نام سے یہ ایک الگ قلعہ بنوایا تھا اس میں رہنے کے لیے لیکن یہ کہانی بلکل گلت ہے اس کا صحیح کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اسلامی اسکولر کا ماننا ہے کہ گیاسود دن تغلق کا ان کے اپنے جمانے میں کسی صوفی سند کے ساتھ ایک ٹکراؤ تھا اس ٹکراؤ کے چلتے ان کے اپنے جمانے میں ہی گیاسود دن تغلق کا قلعہ کسی عیسوری پرکوپ یا کسی وجہ سے بھوکم کے جریے سے ڈہ گیا تھا اور اسی دوران گیاسود دن تغلق کی بھی موت ہو چکی تھی اب قدرتی پرکوپ کی وجہ سے قلعہ اس لائق نہیں تھا کہ اس میں رہا جائے اور محمد بن تغلق ایک عیسوری پرکوپ کی وجہ سے ایک ساپیت قلعہ کی وجہ سے اس قلعہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے اس لئے فوری طور پہ انہوں نے اپنا آسیانہ کہاں پہ بنایا تھا اور کس جگہ پہ وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور اسی وجہ سے اپنے لیے محمد بن تغلق نے اس آدیل آباد شہر کو بسایا اور اس آدیل آباد کا قلعہ انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا 1326 میں محمد بن تغلق اس آدیل آباد شہر کی سرچہ بھی چاہتے تھے اس لئے محمد بن تغلق نے اس آدیل آباد کے قلعے کو بسایا اور یہاں سے سریفورت اور جہاپنا 15 کلومیٹر کی دوری پہ ہے کبھی کوئی یہاں سے ایک بڑی مجبوط اور اونچی دیوار ہوا کرتی تھی جو سیدھے یہاں سے مہرولی تک چلی گئی تھی اور مہرولی سے ہوتے ہوئے ہوس خاس یعنی کی سریفورت تک وہ دیوار چلی گئی تھی اور اس جمانے میں دلی کی یہ چاروں سہر اس دیوار کے اندر ہوا کرتے تھے اور وہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ پورے دلی کی سورکچھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی اس وقت میں دلی کے اندر کہیں کہیں اس دیوار کے نسان ملتے ہیں جب گیاسودین تغلق کا قلعہ اسواری پرکوپ کے چلتے ہوئے بھوکم کے جریے سے ڈہ گیا تھا تو اس وقت میں فوری طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد بن تغلق کہاں پر رہتے تھے اس اس پری پرکوپ اور اس تیرہ سو چھبیس کے بیچ میں محمد بن تغلق نائکہ قلعے میں رہتے تھے آدلہ باد قلعے کے بلکل براؤر میں اور تغلق فورڈ کے بلکل سامنے یہ نائکہ قلعہ ہے نائکہ فورڈ کہلاتا ہے یہ جس سمیں محمد بن تغلق آدلہ فورڈ کا نرمار کروا رہے تھے اس وقت محمد بن تغلق اسی نائکہ قلعے میں رہا کرتے تھے یہ جو نائکہ قلعہ ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ نائکہ قلعہ کہلاتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین گیٹ یہ نائکہ قلعے کا مین گیٹ ہے اور اس مین گیٹ سے ہم جیسے ہی اندر آتے ہیں اندر آنے کے بعد ایک یہ بہت بڑا سا یہ برامدہ پڑھتا ہے اس قلعے کے اندر اور یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہاؤز ہے ایک ٹینک سومنگ پول طرح کا اس میں پانی وغیرہ بھرا ہوتا تھا پانی کے استعمال کے لئے اس قلعے کے اندر اور قلعے کے اس برامدے سے جیسے ہی ہم اس طرف کو بڑھتے ہیں تو یہ ایک راستہ اندر کی طرف جا رہا ہے جیسے ہم اندر آتے ہیں یہ ایک روم بنا ہوا ہے اس روم سے ایک راستہ یہ جا رہا ہے اور ایک روم یہاں پہ بڑا سا یہ بنا ہے جو اس جمعانے میں جب محمد بن تگلہ کی اس جگہ پر رہتے تھے تو اس قلعے کا وہ انہوں نے استعمال کیا ہم نے جو آپ کو شروع میں قلعے کا جو مین انٹرینس گیٹ دکھایا تھا وہ قلعے کا مین انٹرینس گیٹ ہے جو محمد بن تگلہ کے پتہ گیاسود بن تگلہ کے قلعے کے بلکل سامنے سے آتا ہے وہ گیٹ کا راستہ اور اس وقت میں میں آپ کو اس قلعے کا دوسرا گیٹ دکھاتا ہوں یہ جو آپ سامنے راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ قلعے کے دوسرے گیٹ کی طرف کو آتا ہے اور یہ اس قلعے سے اندر کی اور یہاں سے یہ دوسرے گیٹ کا راستہ جاتا ہے اس قلعے کے جو دو راستے ہیں اس کا ریجن آپ کو بتاتا ہوں میں یہ قلعے کا جو دوسرا گیٹ ہے یہ اس اور جاتا ہے اس نائی کے قلعے کے طرف جس میں محمد بن تگلک اس قلعے کے نرمار کے دوران میں رہ رہے تھے اور اس کے علاوہ اس زمانے میں اس قلعے کے تیرہ اور بھی دروازے ہوا کرتے تھے اور اس قلعے کے بلکل بیچ میں ایک آلی شان محل ہوا کرتا تھا وہ محل کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور اس قلعے کے مین انٹرینس گیٹ اور یہ جو سیکنڈ گیٹ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کے قلعے کے باہر ایک بڑی سی جھیل ہوا کرتی تھی جو قلعے میں پانی وغیرہ کی ضرورت کے لیے بنائی گئی تھی پہلے میں آپ کو وہ جھیل دکھاتا ہوں یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ جھیل ہے اس جھیل کو ہم میں آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں میں نے کلے کی جس بہری ایک لمبی دیوار کے بارے میں ذکر کیا تھا تو جس سمیں جہاں پانا شہر کی دیوار بنائی جا رہی تھی محمد بن تگلک اپنے فیلتے ہوئے سامراج کو لے کر اور اپنے سامراج کی سیماوں کو لے کر کافی چنتیت اور ویست تھے جیسے جیسے سامراج کی سیمایں فیل رہی تھی محمد بن تگلک نے اپنی کینڈری رازدھانی آدیلا باز سے ہٹا کر دیوگری کو اپنی رازدھانی بنانے کا فیصلہ کیا بعد میں دیوگری کا نام بدل کر دولت آباد رکھ دیا گیا تیرہ سو ستائیس کو آدیلا باز قلے کو لاوارس چھوڑ دیا گیا پھر تیرہ سو پیتیس میں منگولوں کے بڑھتے حملوں کے خطروں کو دیکھتے ہوئے محمد بن تگلک نے دولت آباد سے پھر رازدھانی کو اس آدیلا باز میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی اور تیرہ سو پیتیس میں دولت آباد سے محمد بن تگلک نے اپنی رازدھانی کو اسی آدیلا باز قلے میں ٹرانسفر کر لی اور یہ قلہ اس طرح سے دوبارہ سے پھر سے آباد ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس قلے کا فرنٹ کا حصہ ہے جو کبھی کو یہاں پہ آدیلا باز سہر ہوا کرتا تھا اور یہ جو فرنٹ کی دیوار ہے یہ ایک سنگل دیوار ہے اس کے بعد ایک یہ دوسری دیوار ہے تو فرنٹ کے حصے میں دو لیئر میں دیوار ہیں اور اس قلے کے بیک سائٹ کا حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں جس دیوار پہ کھڑا ہوں یہ جو نیچے قلے یہاں سے نیچے ہے یہ قلے کی ایک پہلی لیئر ہے دیوار کی جو چھوٹی دیوار ہے اور جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلے کی دوسری دیوار ہے یہ قلے کی دوسری لیئر ہے دیوار کی قلے کی اس دوسری دیوار کی لیئر کے بعد یہ ایک تیسری لیئر ہے جو اس قلعے کی سب سے اونچی لیئر ہے اور قلعے کی اس تیسری سب سے اونچی لیئر کے بعد ایک یہ جو ہے ان جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک چھوٹی دیوار جا رہی ہے قلعے کے پیچھے سے یہ ایک چھوٹی لیئر ہے دیوار کی جو آپ کو دکھ رہی ہوگی میں دکھا رہا ہوں زوم کر کے یہاں سے آپ کو ساپ طور پر سمجھ میں آ رہا ہوگا ایک دوسری دیوار پھر یہ تیسری دیوار اور وہ جو آپ اندر دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی دیوار اس کے بیچ میں کبھی کو آبادی ہوا کرتی تھی اور وہ دیوار ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو مہرولی تک نکل گئی اور مہرولی سے سری فورڈ تک چلی گئی جو دلی کے چاروں سے ہر اسی دیوار کے اندر ہوا کرتے تھے عام طور سے کھلو پر فرینڈ سے کم اور بیک سائٹ سے حملہ زیادہ ہوتا ہے اسی کے مدنجر کھلے کے بیک سائٹ پر چار لیئروں سے دیوار بنائی گئی ہے اب میں آپ کو اس کلے کے اس عادلہ بات کلے کے اندر بنے ہوئے اس عالی شان محل کے بارے میں بتاتا ہوں جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کلے کے اندر یہ کلے کا مین گیٹ ہے مین گیٹ سے جیسے آپ اندر آتے ہیں تو اس محل کی یہاں سے یہ دیوار شروع ہوتی ہے کلے کی اس مین سڑک سے کھنڑر نمہ اس محل کے اندر اس طرح سے کئی گیٹ اندر جا رہے ہیں یہ اس محل میں پرویس کرنے کا مین دوار تھا اور اسی مین گیٹ کے سامنے کبھی کو یہاں پہ یہ بگیچہ وغیرہ ہوا کرتا تھا ہم اس وقت اس کے بلکل بیچوں بیچ میں کھڑے ہیں یہ پورا کبھی کو اسی محل کے سامنے یہ ایک آنگن سا ہوا کرتا تھا اور اس آنگن کے بلکل سامنے یہ کمرے بنے ہوئے ہیں اس محل کے جس میں کئی دروازے اس آنگن سے اندر کی طرف جا رہے ہیں یہ پوری ایک چال بنی ہوئی ہیں کمروں کی جو اس سامنے کبھی کو کمرے آلی شان محل ہوا کرتا تھا انیس سو چوالیس نائنٹین فورٹی فور میں بریٹس آدیلہ باد کلے کی کھدائی ہوئی اس کھدائی کے بعد بریٹس پورا تطویب بھاگ اور اس جمانے میں اتحاس کاروں نے اس آدیلہ باد کلے اور شہر کی تلنا مد یوگین کال لنڈن سہر سے کی تھی تیرہ سو اکیہون سندھ کی مہیم کے دوران محمد بن تغلق کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد اس راجپاڈ کے راجہ ان کے چھوٹے بھائی فروسہ تغلق کو بنایا گیا تھا اور ان کے بعد اس کی ساری بھاگ دور فروسہ تغلق نے دیکھی لیکن اس آدیلہ باد کلے سے ہٹ کر فروسہ تغلق نے ایک اتر میں نئی رازدھانی کھوجی اور انہوں نے اپنی رازدھانی بنائی فروسہ کوٹلا میں جہاں پہ کرکیٹ کا اسٹیڈیم موجود ہے جس کا نام بھی فروسہ کوٹلا کرکیٹ اسٹیڈیم کے نام سے رکھا گیا ہے اب اگر آپ اس قلے کو گھومنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں اس گھومنام قلے کو تو اسے آپ گوگل میپ میں نہیں دیکھ سکتے یہ قلہ گوگل میپ میں نہیں ہے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ مہرولی بدرپور روڈ پر یہ قلہ پڑتا ہے بلکل تکلک فورڈ کے سامنے تو آپ جب بھی اس قلے میں آئیں تو آپ مہرولی بدرپور والے روڈ پر آئیں اور تکلک کے قلے پر آئیں وہاں سے آپ کو ایک پارک پڑے گا اس پارک کے اندر سے ہوتے ہوئے آپ آئیں گے اور آپ کو اس قلے کا مین گیٹ پڑے گا جہاں سے آپ اس قلے کے اندر آ جائیں گے اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں اس قلے کے بلکل برابر سے ایک پاور ہاؤس بھی ہے بجلی گھر وہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا بلکل تکلک کے جو مکورہ ہے اسی کے پاس یہ پارک ہے بڑا سا اسی پارک کے راستے سے آپ کو اس قلے میں آنا ہے اور جب آپ اس قلے میں آئیں مہرولی بدرپور روڈ پر جب آپ آئیں تو وہاں پر کسی لوکل کے بندے سے پوچھیں اس قلے کے بارے میں ورنہ باہر کا کوئی بھی بندہ اس قلے کے بارے میں نہیں بتا پائے گا آپ یقین مانئے اس قلے کے سائیڈ میں بچے کرکیٹ کھیلتے ہیں سنڈے کو ہم نے بھی دو سال تک یہاں پہ کرکیٹ کھیلا لیکن ہمیں دو سال تک نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا قلہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گیاست دین تگلک کا مکورہ اور بلکل مکورے کے سامنے سے یہ راستہ اس عیدل آباد قلے کی طرف کو آتا ہے اور یہاں سے یہ راستہ سیدھا اس قلے کے مین انٹرینس گیٹ سے اندر کی طرف آپ کو لے جاتا ہے ہمیں یہاں پر بلوگ شوٹ کرنے میں کافی دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑا اس قلے کے اوپر سے ہر ایک منٹ کے بعد ایک ایروپلین گزرتا ہے جب ایروپلین گزرتا ہے تو اس وقت میں ہمیں رکنا پڑتا ہے تو بار بار ہمیں رکنے سے کافی دکھت ہوئی اب جلد ملیں گے آپ سے اپنے ایک اگلے نئے ویلوگ میں ملیں گے